ایک سمیہ کی بات ہے دو بیپاری کسی ایک ہی جگہ پر اپنے لوگوں اور کافی سارے سامان کے ساتھ جانے کی سوچ رہے تھے ان کا ادیش شہ وہاں کے لوگوں کو چیزیں بیچ کر ایک موٹا منافع کمانا تھا ان کے پاس کافی ساری بیل گاڑیاں تھی جن کے جریے وہ اپنا سامان لے جانے والے تھے چونکہ دونوں ہی بیپاری ایک ہی جگہ پر جا کر اپنا مال بیچنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے الگ الگ اور کچھ سمیہ کے انترال کے بعد اس ستان پر جانا اچھت سمجھا ایک بیپاری نے دوسرے بیپاری کو کہا کہ اگر میں اس ستان کے لئے پہلے نکلوں تو اس سے تمہیں راستے پر بیل گاڑی کے پچچنوں سے پہچان مل پائے گی اور باقی شیش جانکاریاں بھی حاصل ہو پائیں گی اور انہیں کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں چھیلنی پڑے گی دوسرا بیپاری سوچنے لگا کہ اگر وہ اور اس کے لوگ کچھ سمیہ کے لئے ٹھہر جائیں تو ان کے جانوروں کو نئی گھاس مل جائے گی اور انہیں چیزوں کے دام بھی دائے نہیں کرنے پڑیں گے پہلے بیپاری کے من میں کھوٹ تھی کہ اس ستان پر پہنچنے کے بعد وہ لوگ وہاں تک تب تک ٹکے رہیں گے جب تک کی ان کا پورا مال بک نہ جائے اور اس طرح سے بیپار کا سیزن نکل جائے گا اور دوسرے بیپاری کو نقصان چھیلنا پڑے گا انہوں نے سن رکھا تھا کہ اس ستان پر پہنچنے کے پہلے جنگل میں بھوت پریتوں کا ڈیرہ ہے جو کی وہاں سے آنے جانے والے لوگوں کا شکار کر لیتے ہیں اور یہ بھی سن رکھا تھا کہ اس راہ میں پانی اور کھانے کا کوئی ستروت نہیں ہے پہلے بیپاری اپنا کاروان لے کر جنگل کے بیچوں بیچ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دوسری طرف سے کچھ لوگ پانی میں لگنے والے فول اور کافی سارا پانی اور کھانے پینے کا سمان لیے چلے آ رہے ہیں ان میں سے سمجھدار دیکھنے والے ویکتی نے انہیں کہا کہ آگے جل اور پانی کی کافی بیوستہ ہے تو ایسے میں آپ لوگ اپنے پشوں پر پانی اور فلوں کا بوجھ کیوں لادے ہوئے ہیں ایسے تو یہ تھک جائیں گے اور آپ کو پہنچنے میں بھی کافی بلمب ہو جائے گا اس لیے انہیں یہ پانی اور فلوں کا بوجھ یہیں چھوڑ دینا چاہیے ان کی باتوں میں آ کر اس بیپاری نے اپنے سارے کھانے پینے کے ستروت اور پانی کے پاتروں کو کھالی کروا دیا جیسے جیسے وہ لوگ آگے بڑھتے گئے انہیں جل اور فل اور کھانے کا کوئی بھی ستروت نہیں ملا اور جل اور کھانے کے ابحاب میں ان کے پشو اور اسن کے ساتھ کے سارے لوگ کمجور اور سویتھل پڑ گئے اور جیسے ہی رات ہوئی تو وہی لوگ بھوت پرتوں کے روپ میں اصلی روپ میں پرکٹ ہوئے اور وہاں اپستیت لوگوں اور پشووں کو صفحہ چٹ کر گئے اب وہاں ہڈیوں اور کنکالوں کے علاوہ کچھ بھی شیش نہیں رہ گیا تھا کچھ مہینوں کے بعد دوسرے بیپاری نے وہاں کے لیے نکلنے کا من بنایا پر اپنے سبھی لوگوں کو یہ ہدایت بھی دی کہ چونکہ اس نے سن رکھا ہے کہ بیچ راہ میں جل اور کھانے پینے کی کوئی بیوستہ نہیں ہے اس لیے ان میں سے کوئی بھی ویکتی پانی کی ایک بھون بھی بیرث نہیں کرے گا پہلے کی طرح ہی انہیں دوسری دشا سے بھوت پرتوں کا جھنڈ آتا دکھا لیکن وہ وہاں اپنے اصلی شروع میں نہیں آ رہا تھا ان میں سے ایک لال دکھ رہی آنکھوں والے ایک ویکتی نے دوسرے بیپاری کو پہلے کی طرح ہی اپنا پانی اور کھانے کی چیزیں فینک دینے کی سلاح دی دوسرے بیپاری کو سب کچھ سندھیے سے بھرا پرتیت ہوا اس بیپاری نے اس کی سلاحہ کو سیڑھے طور پر ٹھکرا دیا اور کہا بھائی ہم لوگ بیپاری ہیں ہم تک تک اپنی پہلی چیز نہیں فینکتے جب تک ہمیں دوسری چیز مل نہ جائے اس طرح اس بیپاری نے اپنا کچھ بھی نہیں فینکا اور نہ ہی اپنے ساتھ والے لوگوں کو ہی فینکنے دیا اور جیسے ہی وہ بیچ راہ میں پہنچے تو انہیں پہلے والے کاروان کے لوگوں کا کنکال اور پشوں کے کنکال ملے اس سے انہیں ساری ستھیتی کا بلکل صاف صاف آقلن اور انداجہ ہو گیا اب وہ لوگ ان لوگوں کا بھی سارا جروری سامان اپنے ساتھ لے کر اس ستھان پر پہنچے جہاں انہیں یہ سامان بیچنا تھا اور انہوں نے اس طرح سے اپنا سامان بیچا اور ایک موٹا منافع کم آیا اور کشی کشی اپنے گھر کے لیے واپس لوٹا ہے دوستوں اس کہانی کا مورل یا سارانس ہے کہ لوگوں کے جھوٹے دکھاووں اور چالاکی بھری باتوں پر یقیم نہ کرنے کا جان اور ویویک ہونا بہت جروری ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں